بھائیو اگر سچ کہوں تو یہ جاہلانہ سوچ ہے یہ جاہلانہ فکر ہے کہ ایک ادنی صرف بیٹی کی ہونے کی بنیاد پر اسے کسی طرح کا غلط رویہ اختیار کرے کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیٹیوں سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیٹیوں صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں انہیں بیٹا چاہیے تھا بیٹی ہو گئی اور کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں انہیں بیٹا چاہیے تھا بیٹی ہو گئی اور کتنی ایسی ساسے ہیں جو اپنی بہو سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں اپنی بہو سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں انہیں پوترا چاہیے تھا پوتری ہو گئی بھائیوں ایسے نادانوں کو جوان جاہلیت کی عورت نے کیا ہی خوب سبق سمجھایا ہے ایسے نادانوں کو زمان جاہلیت کی عورت نے کیا ہی خوب سبق سمجھایا ہے وہ زمان جاہلیت کی عورت تھی اس کے پاس بھی لگاتا لڑکیا ہی ہو رہی تھی نتیجے میں اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا نتیجے میں اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے عربی میں اشعار کہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا پڑوسن کے پاس جا کر رات گزارتا ہے اس کو ہمیں ہمارے سے شکایت ہے اسے ہم سے شکایت ہے کہ ہم صرف لڑکیاں ہی جنم لیتی ہیں لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہماری حیثیت تو زمین کی طرح ہے تم تو کسان ہو کسان تو تم ہو دو تم بوتے ہو ہم وہ پیدا کر کے تمہیں دیتے ہیں بھائیو سمجھ سکو تو سمجھو سمجھ سکو تو سمجھو یہ جاہلانہ سوچ ہے کہ لڑکی اور بی بی سے کسی طرح کا غلط رویہ انسان اختیار کرے صرف اس بنیاد پر کہ اسے بیٹا چاہیے تھا لیکن بیٹی ہو گئی بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی تو تمہاری خود مرضی کا اس میں دخل ہے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اگر لڑکیوں کے وجود پر تم ناراضگی کا اظہار کرتے ہو اپنے چہرے بگاڑتے ہو اور تمہارے چہروں پر افسردی آ جاتی ہے تو یاد رکھنا تم اللہ رب العالمین کے تقدیر پر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر تم شکواہ کر رہے ہو چالیس ہزار دو ہزار باپوں پر مشتمل دو ہزار باپوں پر مشتمل برطانوی تجزیر میں اس بات کا پتا چلا کہ فارٹی پرسنڈیج سے زائد چالیس پیسز سے زائد باپوں کے اندر اس احساس کا پایا گیا کہ وہ تنہائی کے شکار ہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہیں وہ خلوت پسند بن گئے ہیں اور ذہنی تناؤ کے شکار ہو گئے ہیں ذہنی ٹینچر انہیں لاہب ہو گیا ہے اور انہیں اس بات کا بھی شدت کے ساتھ احساس ہو رہا تھا کہ ان کے پاس لڑکیاں موجود نہیں ہیں ان کے پاس لڑکیاں موجود نہیں ہیں لڑکوں کے ہوتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش ہمارے پاس لڑکیاں ہو جائے گرتی ہیں کاش ہمارے پاس بھی لڑکیاں ہوتی ہیں بھائیوں اس بات کو تسلیم کرو کہ کتنی ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں کتنی ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو بیٹوں کے مقابلے میں والدین پر سب سے زیادہ مہربان اور فائدہ مند ہوا کرتے ہیں اور کتنے ایسے بیٹے ہوا کرتے ہیں جو والدین کے حق میں غم رنج علم اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اس حد تک تکلیف کا باعث بنتے ہیں کہ والدین خود یہ تمنا کرنے لگ جاتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر بیٹا ہی پیدا نہ ہوا ہوتا کاش بیٹا ہمارا نہ ہوا ہوتا بھائیوں زمانے کی طرف سے ملنے والے اگر ہزار مسیبتیں بھی ہو زمانے کی طرف سے ملنے والے اگر ہزار مسیبتیں بھی ہو تو لڑکی کی تسلی کے دو گول میں آپ کو ان تمام مسیبتوں کا حل مل جائے گا صرف تسلی کے دو گول میں آپ کے مسیبتوں کا سارا خاتمہ ہو جائے گا اس حیثیت سے جان کر اپنی بیٹیوں کو قدر کرو اپنی بیٹیوں کا صحیح تعلیم تربیت کا انتظام کرو اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھو انہوں اپنے ہاں پر بوجھ نہ سمجھو